بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب مسجد نور مدینہ مانٹریال علامہ غالب حسین نکبر چشتی صاحب جو کہ کسی تعرف کے مختاج نہیں ہے اور آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کی زندگی کے مختلف پہلوں کے بارے میں جس میں شامل ہوگی ان کی ارلی ایڈوکیشن اور ان سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے اور سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تو تلاوت قرآن پاک فرمائیں تاکہ اس پروگرام کا بقاعدہ آغاز کیا جا سکیں اسلام علیکم مولانا صاحب علیکم اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ اور پروگرام کے بقاعدہ آغاز سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت قرآن پاک فرمائیں تاکہ اس پروگرام کو بقاعدہ آغاز کیا جا سکیں شکریہ ناظرین ایک چھوڑا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ کانٹینیو کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ پاکستان تو آئے نے کینڈا وچ چاہے نے پاکستان تو آئے نے کینڈا وچ چاہے نے دیرہ ریسٹورنٹ دیرہ ریسٹورنٹ بھئی دیرہ ریسٹورنٹ بچے بھرسٹی بندے آو دیرہ ریسٹورنٹ بلے بلے کھا پک آو دیرہ ریسٹورنٹ زندر آپ دے اپنے کلے چرن ساتھ بیس ملا جی آیا نو ہیپی بٹے شاہدھی بکن کر لو جی دیرا رسٹورنٹ بھئی دیرا رسٹورنٹ دیرا رسٹورنٹ 790 جری ویس مونٹریال کیو بی کینیڈا ایکس 3 9 1 G 6 کونٹیکٹ 514-495-2110 این 514-991-9112 انفرمیشن سید موسا رزا رسٹورنٹ ساسو شیاسی بیسٹ پاکستانی رسٹورنٹ ان مونٹریال ہنڈر پسند حلال یہ تے تو سین شاہی پنیر دال ساگ مکس ویچ کڈیپ کاڑا تے نون ویچ گوشت لاہوری فش لاہوری چکن سی کباب تا نام سونکے تا ہڈے مونوچ پانی آ جاوے گا فیملی تے گروپس واس تے ساڈے بیوٹیفل رسٹورنٹ وچتا intr بیسٹ سروس تے فیملی محول ملے گا اج جی پہنچو جاں کال کرو 514-270-08176 پرائم کینیڈا ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو ڈاکٹر سید فہین کا سلام اب سے چند ہفتوں بعد رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ وہ مہینہ ہے جہاں دنیا بھر میں لوگ اپنی دامن میں رحمت اور برکت کو سمجھتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ جہاں رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تک کے حوالے سے اور انسانی جسم کے حوالے سے یہ مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کمباکو نوشی ہے پان کا استعمال ہے مٹاپا ہے اوبیسٹی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کو ہم پروپرلی اگر منیج کریں تو ان ساری چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ہر مسلمان چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کچھ جسم کی علامات ایسی ہیں جو شاید اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ روزہ رکھ پائے مثال کے طور پر زیابتیس کا پیشنٹ ہو ہائی بلڈ پیشر کا پیشنٹ ہو یا گردے کا مریض ہو اگر وہ چاہتا ہے روزہ رکھنا تو اس کے لیے بہت لازم ہے کہ وہ رمضان سے پہلے رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرے اور اس کی تیاری اس حوالے سے کہ اس کو کیا کرنا ہے ان کو کن چیزوں کو کرنا ہے کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونس ہیں انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اسی طرح رمضان میں ہم اپنی خوراک کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے رمضان میں سیری میں ہمیں کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے روزہ میں ہمیں کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری صحت جو ہے یہ پورے تیز دن بہت زیادہ پرفیٹ رہے تاکہ ہم رمضان کی وہ تمام نعمتوں کو برکتوں کو رمضان کی تمام بانٹیز کو ہم جو ہے حاصل کر سکیں یہ سب کچھ ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے اور رمضان کے مہینے میں صحت کے اہمیت کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے پرائم کینیڈا ٹی وی میں ناظرین ہم ہماری صحت اور رمضان کے حوالے سے بات کریں گے کہ رمضان جہاں برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم اپنی روحانیت اپنی سپیشلیٹی کی بات کرتے ہیں وہاں طب اور صحت کی بات ہوگی پروگرام ہماری صحت اور رمضان میں اور یہ پروگرام ہر پیر اور جمعہ کو نشر ہوگا پرائم کینڈا ٹی وی میں شام سات سے آٹھ بجے تک اس پروگرام کو ریپیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف دنوں میں بہت بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم شہدہ هو الرحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم نظرین ایک چھوڑا سے کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ کانٹینیو کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ موسیقی موسیقی ریسٹورنٹ ساسو شیاسی بیسٹ پاکستانی ریسٹورنٹ ان مانٹریل ہنڈر پسند ہلال یہ تے سوسی شائپ نیر دال ساگ مکس ویچ کریپ کورا تے نون ویچ گوشت لہوری فش لہوری جگن سیخ کباب تا نام سن کے تاڑے مووچ پانی آ جاوے گا فیملی تے گروپ سواستے ساڑے بیوٹیفل ریسٹورنٹ ویچ تاہنو بیسٹ سروس تے فیملی محول ملے گا آج جی پہنچو جاں کال کرو پانسو چودہ دو سو ستر جیرو ساسو شیاسی ویلکم بیک ناظرین ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جزاکاللہ بہت شکریہ علامہ صاحب جیسے کہ آپ مونٹریل کی تمام جو اسلامی کمیونٹی اس میں ایک سندور پر جانے جاتے ہیں اور آپ کسی تعارف کے مختاج نہیں ہے تو کچھ آپ اپنی ارلی ایڈوکیشن اور اپنے فیملی بیککراؤنڈ کے بارے میں کوئی شیئر کریں ویورز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پرائم ٹیوی کینیڈا کا شکریہ دا کرتا ہوں دونی اموگا فرام کیا اور ماشاءاللہ سید محسن رضا صاحب آپ کو میں ایک لمبے عرصے سے جانتا ہوں اور یقینا آپ بھی جانتے ہیں بیسی یہ تھے ٹیچر ہونے کے خطیب ہونے کے دیکنون کسی اس طرح ہے کہ گجرات کی قریب تقریب اٹھانہ بیس کلومیٹر امارا چھوڑا سا گاؤں ہے اس کا نام ہے پال اور شروع میں انہیں پریمیری میں پڑھا پریمیری سکول میں اس کے بعد قرآن پاک افض کیا مکمل اور یہ غالبا بات ہے سیمنٹی نائن ایٹی کی جب قرآن کریمی نے افض کیا تھا ماشاءاللہ اس کے بعد سیالکورٹ میں بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ انفیہ دودروازہ بس ایک دوست کی وساطت سے وہاں پہنچنا ہوا اور وہاں آٹھ سال میں نے مکمل ابتدائی کتب سے لے کے درس نظامی کی دورہ دیشریف تک مکمل کتابیں پڑھیں اور اسی دوران میں نے میٹرک ایفے تعلیم اور فاضل عربی اسی دوران گجرنہ والا بورٹ سے میں نے کیا تھا یہ غالباً ایٹی فائی یا سکس کی بات ہے کہ جب میں نے فاضل عربی کیا تھا گجرنہ والا بورٹ سے سیالکورٹ کے تعلیم کے دورانے اور جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو اس وقت الحمدللہ ایم اے عربک اور ایم اسلامی دیگری یہ میں نے اثر کر لی تھی اس کے بعد واپس مجھے اپنی ظلہ میں آنا ہوا ظلہ گجرات میں اور مذہبی تعلیم جو یہ جاری رہی اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ ازمیندر آئی سکول میں ٹیچر رہا اوٹی ٹیچر اور انٹیل ٹیچر ٹیچر آف ماسٹر لینگویج جس کے اندر میں عربی اردو معاشر دلوم اسلام یاد یہ ساری پڑھا سکتا تھا اور تقریباً چودہ پتہ سال تک میں نے وہاں پڑھایا اس کے بعد بس دوستوں سے رابطہ کیونکہ میں خطیب تو پنجابی کا بہت اچھا خطیب تھا اور بڑی بڑی دور تک میں تقریبے کے لیے جاتا تھا تو پھر رابطہ میں سب سے پہلے کیلگری میں آیا کیلگری کے بعد ایک دفعہ ہمارے جو نیٹورک کے چیرمین ہے سیگر بدیدین شیہ سبسور ورڈ ان کے ساتھ میں منٹریال میں غالباً دس میں یا نو میں آیا تھا تقریبے کے لیے پھر منٹریال میں آنا جانا رہا آنا جانا رہا پھر کچھ دیر سے میں مکمل طور پر موٹرال میں رہ رہ رہا ہوں اسی نوری مدینہ میں اور باقیہ دوستو باب سارے جانتے ہیں جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے نور اہل بیت تو ہم لوگ آپ کو سنتے رہتے ہیں موما آپ کے سارے جو بیان ہیں اس کے اندر بھی آپ کافی ڈیٹیل میں روشنی ڈالتے ہیں اس موضوع کے اوپر تو آج ہمارے پروگرام میں آپ ہمارے بیورز کو تھوڑا سا نور اہل بیت کے اوپر درست ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے نور اہل بیت ہمارا تو ایمان ہے نا کہ حضور علیہ السلام کی جو اہل بیت اتار ہیں یہ بہت ہی عظمت والے اور بڑی شان والے ہیں اور آل حضرت امام آمد رضا بریلوی رحمد علیہ تار اللہ نے ان کی منکوت میں یوں کہا کہ تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تیرا سب گرانہ نور کا اور جن کی تارت قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے انما یرید اللہ لگو دیوانک موری کے سہر البیت ویتحرہ کم تتحیرہ جب اس آیت پاکہ نزول ہوا تو حضور علیہ السلام کئی ماہ تک ایک روایت میں چھے ماہ تک ابو سید خدری رضی اللہ عنہ روایت کے مطابق اپنی دختر نیکختر لخت جگر سگدہ طعبہ طاہرہ عابدہ راکیہ سگدہ سگدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ وعلہ بیہ الف الف مرات آپ کے بروازے پر تشریف لے جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یاہر البیت الصلاة اہل بیت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے رشاد فرمایا اے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کسی قسم کی عجرت نہیں مانگتا ہاں جو میرے قرابدار ہیں اہل بیت ہیں ان سے محبت کرنا اب یہ قربہ میں کون شامل ہیں پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے اور یہ دیس مشکات سریج میں ہیں عموماً ہمارے دوستوں کا متعلق محدود ہوتا ہے ذین محدود ہوتا ہے وہ فوراں فتوہ بازی پہ اتراتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ مطالعہ کریں مطالعہ کے لئے تو بڑا وقت لگانا پڑتا ہے میں شر جا کر اس میں اشکات سریجی یہ اہل سنت کی کتاب ہے اہل تشجیہوں کے نہیں ہے اس میں جب پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ قربہ سے مراد کون ہیں تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ علی ہیں فاطمہ ہیں ان کے دونوں بیٹے ہیں جب سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں تو اس بات میں کوئی شک ہونے نہیں چاہیے اور نہ ہی ہے کہ انسان جو ہے اہل بیت کا نام کیوں لیتے ہیں استغفر اللہ کیا نماز کے اندر ہم درودیوں پہ بیجتے ہیں پھر عزور علیہ السلام ناظرین ایک چھوٹا سا کمیشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہی سے دوبارہ کانٹینیو کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ پاکستان تو آئے نے کینڈا وچ چاہے نے پاکستان تو آئے نے کینڈا وچ چاہے نے دیرہ ریسٹورٹ دیرہ ریسٹورٹ دیرہ ریسٹورٹ دیرہ ریسٹورٹ بچے بھلتی بندے آؤں دیرہ ریسٹورٹ بلے بلے کھا پکاؤں دیرہ ریسٹورٹ تو زندرہ تدھے اپنے کلے چرن ساتھ بیسو ملہ جی آیا نو ساتھ بیسو ملہ جی آیا نو ہیپی بٹے شاہتی بھوکن کرنو جی دیرہ ریسٹورٹ 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 790 Jerry West Montreal QBit Canada H391 G6 Contact 5144952110 & 5149919112 Information Sayyid Musa Raza ریسٹورٹ دیرہ ریسٹورٹ ویلکم بیک ناظرین کیونکہ امامِ آلی مقام نے جو قربانی دی اہلِ بیعت اہلِ بیعت نے قربانی پیش کی امامِ آلِ مقام نے خاندان کی وہ بیان کرنا چاہیے لوگوں سمجھنا چاہیے کیا چیز تھی کیونکہ نظرانیں مل سکتے تھی بڑے اور بہت عزت و احترام ہو سکتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عزید دین کا علیہ بگاڑ چکا تھا اب دو ہی باتیں تھی یا اپنی جان قربان کر دیتے اور دین کو بچا لیتے نانے کا وعدہ وفا کر لیتے اور یا چھپ کر کے اندر بیٹھ جاتے صرف جو بمار کے اندر بیٹھ جانا اور یا حیو یا قیوم پڑھتے رہنا یا اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہنا یہ کوئی دین نہیں ہے یہ تو رہبانیت ہے اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شِبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ یہ میرے دونوں بیٹے عسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اگر دین کے لیے وہ اتنی مند کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے خاندان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں تو آج بھی جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو جو اہلِ بیعت کا نور ہے اہلِ بیعت کی تلیمات ہیں اہلِ بیعت کا جو مشن ہے اس کو عام کرنا چاہیے تو کسی نے کیا کہا نا کہ دنیا کو زمانے کو بیدارت ہو لینے تو ہر کو پکارے گی کے مارے ہیں حسین بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا انتہائی مفصل اور انتہائی خوبصورت جواب اس سوال کا جیسے کہ میں جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ میں آپ کا سٹوڈنٹ بھی رہ چکا ہوں تو ہم لوگ عموما آپ کو سنتے تھے آپ کی ناتوں کو سنتے تھے تو یقین ان ہم لوگ آپ سے ریکویسٹ کریں گے اور ویورز بھی چاہیں گے کہ آپ آج ایک نات چوہے وہ نات چوہیف آل محمد کی شان میں بیان فرمائیں ضرور دو وشید پڑی صلال اللہ علیہ وآلہی کا یا رسول اللہ وآلہی کا یا حبیب اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیار ہوئے ہیں اب کمی کا تسور بھی کیسا جب سمگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات اتنی ملی ہے خوب میرے گزار ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا اشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے امتی کی شفاعت کریں گے رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا چاہتے ہوں اگرنے کا نامی آلِ زہرہ کی کر لو غلامی آلِ زہرہ کی کر لو غلامی جن کے صدقے سے زاہد نیازی پرسک و غم کے مار ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیار ہوئے ہیں آلِ محمد آپ کی توفقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو صرف تندستی عطا فرمائے بہت شکریہ آپ کا نظرین ایک چھوٹے سے کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہی سے دوبارہ کانٹینیو کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ ریسٹورینٹ ساسو شیاسی بیسٹ پاکستانی ریسٹورینٹ ان مانٹریال ہنڈڑ پسند ہلال یہ تھے توسیں شائپ نیر ڈال ساگ مکس ویچ کڑیپ کڑا تے نون ویچ گوشت لہوری فش لہوری چگن فیخ کباب تا نام سنکے تاہاڑے مووچ پانی آ جاوے گا فیملی تے گروپس و آزتے ساڑے بیوٹیفل ریسٹورینٹ وچتا ہنوں بیسٹ سرویس تے فیملی محول ملے گا آج جی پہنچو جاں کال کرو 514-270-0686 پاکستان تو آئے نے کینڈا وچ چاہے نے پاکستان تو آئے نے کینڈا وچ چاہے نے تیرے ریسٹورینٹ دیرا ریسٹوریٹ بھائی دیرا ریسٹوریٹ بچے بکتی بندے آؤں دیرا ریسٹوریٹ بلے بلے کھا پکاؤں دیرا ریسٹوریٹ دیرا ریسٹوریٹ بھائی 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 دیرا ریسٹوریٹ بھائ پرائیم کانیڈا ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو ڈاکٹر سید فہین کا سلام اب سے چند ہفتوں بعد رمضان کا بابرکت مہنہ شروع ہونے والا ہے یہ وہ مہنہ ہے جہاں دنیا بھر میں لوگ اپنی دامن میں رحمت اور برکت کو سمیٹھتے ہیں یہ رمضان کا مہنہ جہاں رحمت اور برکتوں کا مہنہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تک کے حوالے سے اور انسانی جسم کے حوالے سے یہ مہنہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ وہ مہنہ ہے جو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کمباخو نوشی ہے پان کا استعمال ہے مٹاپا ہے اوبیسیٹی ہے یہ وہ مہنہ ہے جس کو ہم پروپرلی اگر منیج کریں تو ان ساری چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ہر مسلمان چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کچھ جسم کی علامات ایسی ہیں جو شاید اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ روزہ رکھ پائے مثال کے طور پر زیابتیس کا پیشنٹ ہو ہائی بلڈ پیشر کا پیشنٹ ہو یا گردے کا مریض ہو اگر وہ چاہتا ہے روزہ رکھنا تو اس کے لیے بہت لازم ہے کہ وہ رمضان سے پہلے رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرے اور اس کی تیاری اس حوالے سے کہ اس کو کیا کرنا ہے ان کو کن چیزوں کو کرنا ہے کچھ ڈونز ہیں اور کچھ ڈونز ہیں انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اسی طرح رمضان میں ہم اپنی خوراک کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے رمضان میں سیری میں ہمیں کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے روزہ میں ہمیں کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری صحت جو ہے یہ پورے تیز دن بہت زیادہ پرفیکٹ رہے تاکہ ہم رمضان کی تمام نعمتوں کو برکتوں کو رمضان کی تمام بانٹیز کو ہم جو ہے حاصل کر سکیں یہ سب کچھ ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے اور رمضان کے مہینے میں صحت کے اہمیت کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے پرائم کینیرہ ٹی وی میں ناظرین ہم ہماری صحت اور رمضان کے حوالے سے بات کریں گے کہ رمضان جہاں برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم اپنی روحانیت اپنی speciality کی بات کرتے ہیں پروگرام ہماری صحت اور رمضان میں اور یہ پروگرام ہر پیر اور جمعہ کو نشر ہوگا پرائیم کینرہ ٹی وی میں شام سات سے آٹھ بجے تک اس پروگرام کو ریپیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف دنوں میں بہت بہت شکریہ ویلکم بیک ناظرین ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے علامو صاحب ابھی جو شابان کا متبرک مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بہت سی ولادتیں بھی ہیں اور ایک بہت متبرک رات پندرہ شابان کی جو گزری ہیں تو اس پورے مہینے کے اوپر آپ جو ہے کچھ روشنی ڈالیں اس کے عمال اور اس کی فضیلت کے بارے میں جی ماشاءاللہ شبان کا بڑا ہی متبرک مہینہ ہے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی دو پہلی نہ رجب نہ رجب اللہ پا کا مہینہ ہے شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امد کا مہینہ ہے اور جو ہی رجب آتا ہے نا تو وہ سہاری توجہ و رمضان کے سر جلان شروع جاتی ہے اس میں حضور علیہ السلام کی مرار کا تذکرات آتا ہے جو اس تئیسی شاب کو رجب کو مراج و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والا سے بڑا مروف دینا ہے جب شبان آتا ہے تو اس میں زیادہ تار جو ہے نا ہمارے جو مشہور دینے وہ جس کو ہم شب براد کہتے ہیں پندرہ شبان المعظم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شبان کی پندرہ تاریخ آیا آدھ نصف شبان کی لفظ ہے لیل تن نصف من شابان کہ شبان کی پندرہ تاریخ آ جائے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو اس رات کو قیام کرنا رب کائنات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنین قلب کے بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی پندرہ شبان آتی ہے آسمان اول پہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوکر جلوکر ہی فرماتا ہے اور پوری رات صبح فجر تک اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھ سے کوئی ہے روزی مانگنے والا میں اس کو رزی کر دوں کوئی بکشش مانگنے والا اور پھر ارواہت ہے جس کی راویہ ام المومنین حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ لگاتار دو مینے کے روزے رکھا کرتے تھے شبان بھی اور رمضان بھی تو کسرہ سے اس مینے کے روزے رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے لیکن شب برات کا روزہ تو رکھنا چاہیے اگر کوئی زیادہ رکھتا ہے تو یہ بہت ہی باعث برکت ہے اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فساد امت کے وقت فساد امت سے مراد یوں نہیں رہے سادے لفظوں میں کہ جب سنت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی جو بھی میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو سو شہیدی طرح سواب عطا فرمائے گا تو اس لئے شبان کی ایک گرات کو جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطلب زندہ کرنا باز کرنا تلاوت کرنا دروشی پڑنا یہ بہت ضروری ہے اور سرکار کی جو انہیں سنت کو زندہ کیا جائے یہ ہے شبان اور اس میں بڑی بڑی متبرک استیوں کی ولادت بات ساتھ بھی ہوئی لیکن اس پر بات میں پھر کسی انٹیٹیلز بھی کروں گا ابھی اس سلسلے میں جیسے ہم لوگ اسلامی منس کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ایک بڑا متبرک مہینہ رمضان کا ہارا ہے جو ہمیں سارور قربانی کی قدرس دیتا ہے اس کے بارے میں آپ جو ویورز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں روزے کے حکام کے بارے میں اور روزے کے فضیلت کے بارے میں اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں آپ ان کا کیسے خیال لکھیں اور اس کی جو فضیلت ہے اس پر بیان فرمائے جی رمضان البارک و اللہ پاک نے تمام انہوں میں بڑی عظمت بخشی ہے اللہ کی شان ہے نا چاہے تو اپنے بندوں میں جن کو شان تا کر دے جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض بھی فضیلت دی ہے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے کچھ وہ ہیں جن کے درجے بلاندہ فرمائے ہیں اللہ پاک نے شان ہے اللہ پاک چاہے تو دنوں کو شان تا کر دے جیسے کہ جمعہ تل مبارک کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سید الیام یوم الجمع جمعہ کے دن سارے دنوں کا اثر دار ہے اس طرح مینوں میں رمضان مبارک بڑی عظمت والا بڑی شان والا ہے رمضان مبارک میں آخری عشرہ آخری عشرہ میں جو پانچ راتے ہیں پانچ راتوں میں لیلہ تل قدر اللہ پاک نے یہ عظمت بخشی ہے اب رہا رمضان مبارک کا مینہ تو مسلمانوں کے لیے یہ روزے رکھنے اس کے فرض ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند دے کے روزہ رکھو اور چاند دے کے عید کرو تو اگر بادل ہو تو آگے بخاری شریف کی یہ دیس ہے بادل ہو تو پھر انتیسے رکھلو گوئی نہ ملے کافی دن پہلے پتا چال جاتا ہے کیونکہ سائنس نے کافی ترقی کی اور رویہ تلال بھی ہے علماء کرم سہب علم لوگ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں اس پار تو رمضان مبارک میں روزہ رکھنا جو مسلمان ہے آقل ہے بالک ہے اس پار یہ فرض ہے کہ روزہ رکھے ہو اگر وہ بیمار ہے یا مسافر ہے تو مسافر ہے تو بادل میں رکھ لے بیمار ہے تو وہ فیدیہ ادا کر دے یعنی کسی مسکین کو کھانا کھلا دے یہ قرآن پاک میں اگر کوئی اتعام فیدیہ تمساکین کہ کسی مسکین کو وہ فیدیہ دے دے کھانا کھلا دے یہ رمضان مبارکہ روزہ کا یہ کفارہ ہو جائے گا اب جو ہماری اردگید لوگ رہتے ہیں ہم دیکھنا ہے کہ غربہ جو ہے انہوں کا اس میں خاص کیا رکھا جائے اور پھر بالخصوص عید الفطر سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اس میں ایک شاید صاحب بات جو ہے یہ بڑی قابل توجہ ہے کہ گھر کے تمام افراد یہاں تک اس دن جو بچہ پیدا ہو اور پھر آگے مسئلہ جو میں خاص بات کو یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں مہمان آیا ہوا ہو تو مہمان کا فیدیہ جو ہے یہ مذبان دیں گے وہ خود نہیں دے گا مذبان اس کا فیدیہ دیں گے تو اپنے جتنے گھرابہ بین بھائی ہیں مسلمان انہوں کا خیار رکھنا چاہیے اور نبی علیہ السلام کے عمد کے جو گھرابہ ہے انہوں کو اپنے خوشی میں شریک کرنا چاہیے اور اس رمضان مبارک میں امت مسلمہ قصر سے قرآن پاکی تلاوت کر ناظرین ایک چھوڑا سے کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ کانٹینیو کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ پاکستان تو آئے نے کینڈا وچ چاہے نے پاکستان تو آئے نے کینڈا وچ چاہے نے تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ریسٹوریٹ بچے بیتی بندے آؤں دیرہ ریسٹوریٹ بلے بلے کھا پکاؤں دیرہ ریسٹوریٹ تُ زندرہ پدے اپنے کلے چرنا سات بیس ملہ جی آیا نو ہیپی بٹے شاتھی بکن کر لو جی تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ریسٹوریٹ تیرہ ریسٹوریٹ ریسٹورنٹ ساسو شیاسی بیسٹ پاکستانی ریسٹورنٹ ان مانٹریال ہنڈر پسند حلال یہ تھے تو سی شائپ نیر دال ساگ مکس ویچ کڑیپ کڑا تے نون ویچ گوشت لہوری فش لہوری جگن فیق کباب فیملی تے گروپ سواستے ساڑے بیوٹیپل ریسٹورنٹ بیسٹ سرویس تے فیملی محول ملے گا آج جی پہنچو جاں کال کرو پانسو چودہ دو سو ستر جیرو ساسو شیاسی ویلکم بیک ناظرین ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ ونی سے شروع کریں گے بزرگان دین کا بڑا اہم یہ معمول ہے اور میں نے پڑھا ہے حضرت سیگی دنہ امام ابونی فرحمت اللہ تعالی کے بارے میں کہ اب قرآن پاک میں 61 قرآن پاک ختم کی اکرتے تھے کہ ایک دن کو ایک رات کو ایک نماز تراوی میں اور مسلمان کسر سے اور پھر دیکھیں کہ حفاظ اکرام نماز تراوی میں قرآن پاک سے آ رہے ہیں اور ہر طرف سے قرآن پاک کی آوازیں آ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی عجیب کیفید یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو بڑے جوش و خروش سے چاند دن پہلے آتے ہیں پھر ان کو ریورس گیر لگ جاتا ہے پھر بیشے چلے جاتے ہیں پھر جب آخری عشرہ آتا ہے اس میں پھر آتے ہیں پھر عید والے دن بڑے چمکیلے کپڑے پین کے آتے ہیں اور بڑے تیار ہو کے آتے ہیں صبح کی نماز میں وہی جو چاہد نمازی ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو نماز فرض ہے یعنی کہ اس بات کا خیال مسلمان کرنا چاہئے یہ کہ پہلی تو نماز فرض ہے اس کو ادا کریں پھر رمضان کی نماز ہے تو عید والے دن پھر بہت لوگوں کو تو میں نے کہتا ہے کیونکہ خطیب انہوں دیکھتا ہوں بہت لوگ مجھے سال کے بعد ہی نظر آتے ہیں کہ میں نے کہتا ہے ان کا دل ہی دل میں شاید مجھ سے علم ادا کہہ رہے ہوتی ہیں کہ آپ سال زندہ رہے تو پھر انسلہ سال کے بعد ملاقات ہوگی تاہم رمضان مبارک میں جو نیکییں یہ بڑھ جاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے دیسی قدسی دیسی قدسی اس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک فرمائے کہ اللہ یوں فرماتا ہے قرآن کی آیت ہے نہیں لیکن سرکار فرمائے کہ اللہ یوں فرماتا ہے جلل شام ہو کہ روزہ میرے لیے میں روزہ کی جزا ہوں یعنی ہر نیکی کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہے کوئی نہ کوئی اس کا ریوارڈ ہے عجر ہے وہ واضح ہے کہ کتنے گناہ ہے لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی خود جزا ہوں اور دیکھیں کہ ہر نیکی میں بندہ نظر آتا ہے نماز پڑھو بندہ نظر آئے گا آج کرو بندہ نظر آئے گا زکاة دو بندہ نظر آئے گا تلاوت کرو بندہ نظر آئے گا لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ خدا جانے یا بندہ جانے کہ جب بھی آدمی تنہا ہوتا اس کو بوگیاں پیاس لگے تو اس کو فوراں خیال آتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہ اللہ سے ڈریک ٹیک ہے اس کا نطلق جوڑی جاتا ہے باقی روزہ کے کچھ عداب ہیں اگیبت نہ کی جائے اور گالی نہ دی جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی برا بلا کہتا ہے تم یہ کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں حالی اس کو جواب نہ دو یہ کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں تو روزہ کا مقصد کیا ہے قرآن پاک کی آیت بلکل کلیر ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ رکھنا تمہارا اوپر فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض گئے گئے روزہ کے مقصد کیا ہوا تقویٰ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے لیکن ہمارے تقویٰ تارت نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے روزہ کی جو روح ہے اصل اس کو ہم نے نقصان کر دیا یا اس کو ہم نہیں پا سکے تو لہٰذا آپ کی وساطت سے میرا یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں کو عمد مسلمات کہ زیادہ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور بالخصص آپ نے اندر تبدیل ہی لائے اور نمازی جو پنجھگانہ نماز فرض ہے مسلمان اس کی ادائیگی کو لازم کر رہے ہیں اور کوئی روزہ کے والے سے آپ نے کوئی بات پوچھ رہے ہیں تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پیغام جا رہا ہے روزہ کے والے سے بعض مسائل ایسی ہوتا ہے لوگوں نہیں پتا ہوتا یہ بڑا لمبہ دریاہ علم تو لہذا کوئی آپ کی ذین میں تو پوچھ لیں یہ چیز دیٹیل میں شیئر کریں کیونکہ رمضان کا مہینہ قریب ہے کہ کون سے ایسے عمال ہیں یا کون سے ایسے فیل ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور کون سے ایسی باتیں یا کون سے ایسے فیل ہیں جن سے ہمیں اجتناہ برتنا چاہیے روزہ کی حالت میں دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے کہ غیبت اور جوٹ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اب اس کی شرح میں آگے شارحین نے لکھا ہے کہ بھئی روزہ کا نور چلا جاتا ہے لیکن دیس کے الفاظ یہی ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے لیکن تاہم روزہ جو ہے اس کے جو مسائل ہیں یہ کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اجماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی چیز اسادہ زیو سنگلوگ کہ کوئی چیز جسم کے اندر جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا ہے کہ جو ٹیکہ ہوتا ہے انجیکشن لگونا پڑ یہ کوئی ایسی امرجنسی بن جائے تو گوشت میں لگوائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر وہ ناڈ میں ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا شکریہ انتہائی خوبصورت میسیج ان کا رمضان کے معاملے میں کہ رمضان کا مقصد صرف بھوکا پیسہ رہنا یا ایک مہینے کے لیے اپنے اوپر وہ کیفیت تاریخ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اردگرد جو موجود لوگ ہیں آپ ان کی احساس کو سمجھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھوکا پیاسا ہے تو آپ اس کو فیل کریں اس مہینے کے اندر اور آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ ان لوگوں کی مدد فرمائیں اور خاص طور پر عید کے دن پر عید کے موقع ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آنے والے جتنا بھی ٹائم ہے اس کے اندر آپ اسی کیفیت میں رہیں اور آپ اپنے نفس کو تو تقویٰ کی طرف لے کے جائیں زیادہ بہتری پیدا کریں اس چیز میں بہت شکریہ علامہ صاحب آج کل جو ہماری امت کی سیچویشن ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے اوپر آپ کے ہر بیان میں ہی اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو ایک مفصل آپ اپنا میسج دیں اتحاد بین المسلمین کے بارے میں کہ کن کن چیزوں کے اوپر ہمیں خاص طور پر غور کرنے کی اور آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں محسن کے عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کا قرآن پاک بلکل محفوظ ہے اور سب مسلمانوں کے اس پر ایمان ہے شک اور کعبہ ہے سب کو اس پر ایمان ہے اور آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان ہے سب لیکن عجیب بات ہے کہ ایک ایک چیز کو تھاما ہوا ہے بعض لوگ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اسحاد بیرسول کا مدفعہ کر رہے ہیں بعض کہہ رہے ہیں ہلے بیعت کا مدفعہ کر رہے ہیں حالانکہ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو دیکھیں ناظرین ایک چھوڑا سا کمیشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ کانٹینیو کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ ریسٹورنٹ ساسو شیاسی بیسٹ پاکستانی ریسٹورنٹ ان مانٹریل ہنڈر پرسنٹ حلال یہ تھے تو سی شائب نیر دال ساگ مکس ویج کڑیپ کوڑا تے نان ویج گوشت لہوری فش لہوری چکن سیخ کباب دا نام سنکے تا ہڈے موویچ پانی آ جاوے گا فیملی تے گروپ سواس تے ساڈے بیوٹیپل ریسٹورنٹ ویج جتا ہنو بیسٹ سروس تے فیملی محول ملے گا آج ہی پہنچو جاں کال کرو پانسو چودہ دو سو ستر جیرو ساسو شیاسی پاکستان تو آئے نے کینڈا ویچ چاہے نے پاکستان تو آئے نے کینڈا ویچ چاہے نے دیرے ریسٹورنٹ دیرے ریسٹورنٹ دیرے ریسٹورنٹ بھائی دیرے ریسٹورنٹ بچے پکتی بندے آؤں دیرے ریسٹورنٹ لپلے کھا پکاؤں دیرے ریسٹورنٹ اون زندر آپ نے اپنے کلے چرن ست بسم اللہ جی آیا نو ست بسم اللہ جی آیا نو ہیپی باتے شاتھی بکن کر لو جی دیرے ریسٹورنٹ بھائی دیرے ریسٹورنٹ دیرے ریسٹورنٹ ویلکم بیک ناظرین ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے اہلِ بیعت کی تعظیم کیوں ہے اور صحابہ رسول کی تعظیم کیوں ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے بے شک حضور علیہ السلام کی وجہ سے اہلِ بیعت کی عظمت ہے سحابہ اقرام کی عظمت ہے تو جس نبی کے ذریعے یہ نسیوں کی عظمت ہے ہم سرکار کی تعظیم کو پہلے کیوں نہ رکھیں جب سرکار کی تعظیم ہوئی اہلِ بیعت کی ہوئی اہلِ بیعت کی ہوئی پھر جو نبی پاکی عمد کے نیک لوگ ہیں علیہ اللہ جنہوں کہتے ہیں علماء ان کی تعظیم ہوئی جب ہم یہ میسج آگے پہنچائیں گے تو فرقہ ورید کافیہ تک یہ مٹ سکتی ہے اہتا کہہ ہے کہ ہر گروہ کے اندر کچھ لوگ جو شیلے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی میرے خیال میں کیونکہ میں بڑا لمبا تجربہ خطابت کا کہ خوفِ خدا کام ہوتا ہے اور زیادہ ان کے میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں وہ عوام کو اس طرح بہارتے ہیں اگر وہ عوام کو آپس میں پھانیں گے نہیں تو ان کا نظام کیسے چلے گا یہ بہت بڑا علمیہ ہے سیبرم لوگوں کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے یہ انہوں کو اللہ نے علم دیا ہے ان کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے ہاں نظریاتی اختلاف علمی اختلاف یہ ہو سکتا ہے اللہ مالا نہ آپ مٹا سکتے ہیں نہ میں مٹا سکتا ہوں صدیوں پرانے یہ اختلافت چلے آ رہے لیکن اختلاف کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو جان سے مار دیا جائے یا برداشت نہ کیا جائے کسی کو کچھ سامنے رہے تو آنکھیں پھیر لی جائیں یہ ہے انتہا یہ جو تشددہ در انتہا یہ مسلمانوں کو خراب کرتی ہیں مسلمان الحمدللہ صدیوں سے کٹھے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے موٹے اختلاف یہ ساسا چلتی آئے مناظرے بھی ہوتے رہے لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے کبھی یہ لیر نہیں دیکھی تھی فرقہ ورید کی جو اب چند سال پہلے دیکھی ان کی انتہا ہو گئی بالکل سے ہمارے ملک میں تو انتہا ہو گئی پھر وہ اس کی ورائے سے وہ لوگ جہاں جہاں منتقل ہوئے اور وہ ہی ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے مناظرے بھی ہوتے باسمباس صاحب بھی ہوتا لیکن یہ چیز نہیں تھی آپ سے میں ایک دوسرے کا صاحب علم لوگا ایک دوسرے کا احترام تھا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تھے اور جس کو اللہ پاک علم دے اس کو اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمہ سامنے رکھنی ہے کہ ہمارے نبی کی کیا تعلیم تھی کلمہ گو مسلمان تو کلمہ گو ہیں اگر سرکار کی بارگاہ میں کافر بھی آتے تو نبی پاک نے اپنی چادری نہیں بچھائی حضور علیہ السلام نے ان کی خدمت نہیں کی سرکار ان کو اپنے گھر میں لے کے گئے اور سرکار کا یہ عصوہ دے کر یہ نمونہ سرکار کا یہ اچھا اخلاق دے کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے یہی مسلمانی رہے گی کہ مارا سارا زور یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیں یعنی کون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں یا کون سا اسلام ہے حضور علیہ السلام نے تو رشاد فرمایا کہ مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اب رہا مسئلہ کسی علمی باس میں اختلاف ہو جانا تو اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں اپنا اختلاف دیکھیں میرے خیال میں آپ کے پرائیم ٹی وی پہ پچھلے سیچڈے کا بیان جو مسئلہ نوری مدنگ آیا ہوگا اس میں مسئلہ خلافت پر میں نے بڑی کھل کی شروع میں بات کی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں مجھے کسی نے بھی نہیں فون کیا کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا لیکن وہ جو میرے ذہن میں تھا لیکن الحمدللہ میں نے بات ہو کی جو ایک علم والی پڑی لکھی بات ہے تو لا مالا علمی اختلاف ہو سکتا ہے بلکہ میں تو آگے مختار شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کسی بات پہ تو امت کا اختلاف باعثی رحمت ہوتا ہے اختلاف امتی رحمت تو نبی اللہ نے فرمائے کہ میری امت کے اختلاف باعثی رحمت ہے لیکن اختلاف رہے افتراک نہ رہے افتراک ہوتا ہے جدائی کہ جدہ نہ کرو ایک دوسرے کو نہ جدائی کرو اختلاف کرو اختلاف کرنا چاہیے تو جو ہے نہ یہ محبت کا پیغام مسائل سے اٹھنا چاہیے محبت کا پیغام یعنیہ کے مسجدیں یہ ایسا طرف پیش کریں کہ لوگ وہاں آنے سے ڈریں یا جو لوگ صاحب علم ہے یا جنہوں نے سنت رسول داری رکھی ہوئی ہے وہ اس طرح عوام کے اندر آئیں کہ لوگ ان کی شکلیں دیکھیں گبرات محسوس کریں کہ یہ لوگ تو دہشتگرد ہیں یہ فرقہ ورید پھلاتے ہیں یہ میرا تو یہ محسوس ہے کہ میشہ جو نے پیغام یہ محبت کا عام کرنا چاہیے مارا اسلام اس کا مانا ہی پیس ہے تو اگر ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی کے جو ساتھی ہیں کافروں بس سکتے آپس میں رحم دل ہیں تو اگر ہم آپس میں رحم دلی کا مزارہ نہیں کریں گے دوسروں کو ہم اپنے دین کی دعوت کیسے دے سکیں گے بہت شکریہ علامہ صاحب اب ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت الفاظ آپ کے اور اس ٹاپک کے اوپر آپ ہمیشہ بہت خوبصورتی سے بیان دیتے ہیں اور آج کا بھی بیان آپ کا ایک بڑا خوبصورت میسج جنہوں نے تمام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ ایک دوسرے کے عقیدے اور ایک دوسرے کے ماننے یا نہ ماننے کو صبر کے ساتھ اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کا ان کا جو مقصد ہے وہ پیدا کرنا چاہیے نہ کہ ایسا ماحول اور ایسے سرکمسٹانسز پیدا کر لینے چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکیں برداشت بلکل نہ ہو بہت شکریہ علامہ صاحب یہ تھی ہمارے ساتھ موجود علامہ غالب سین اکبر چشتی صاحب خطیب ہیں جو کہ مسجد نور مدینہ منٹریال کے بہت شکریہ ویورز آپ کا آپ کو ہمارے پروگرام کو فالو کرنے کا سوشل میڈیا پہ اور آپ کے فیڈبیک کا کومنٹس کا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ پرائم کینیڈا ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو ڈاکٹر سید فہین کا سلام اب سے چند ہفتوں بعد رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ وہ مہینہ ہے جہاں دنیا بھر میں لوگ اپنی ڈامن میں رحمت اور برکت کو سمیٹھتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ جہاں رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تب کے حوالے سے اور انسانی جسم کے حوالے سے یہ مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کمباکو نوشی ہے پان کا استعمال ہے مٹاپا ہے اوبیسٹی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کو ہم پروپرلی اگر منیج کریں تو ان ساری چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ہر مسلمان چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کچھ جسم کی علامات ایسی ہیں جو شاید اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ روزہ رکھ پائے مثال کے طور پر زیابتیس کا پیشنٹ ہو ہائی بلڈ پیشنٹ ہو سے پہلے اس کی تیاری کریں اور اس کی تیاری اس حوالے سے کہ اس کو کیا کرنا ہے ان کو کن چیزوں کو کرنا ہے کچھ ڈونز ہیں اور کچھ ڈونز ہیں انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اسی طرح رمضان میں ہم اپنی خوراک کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے رمضان میں سیری میں ہمیں کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے روزے میں ہمیں کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری صحت جو ہے یہ پورے تیز دن بہت زیادہ پرفیکٹ رہے تاکہ ہم رمضان کی وہ تمام نعمتوں کو برکتوں کو رمضان کی تمام بانٹیز کو ہم جو ہے حاصل کر سکیں یہ سب کچھ ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے اور رمضان کے مہنے میں صحت کے اہمیت کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے پرائیم کینیرہ ٹی وی میں ناظرین ہم ہماری صحت اور رمضان کے حوالے سے بات کریں گے کہ رمضان جہاں برکتوں اور رحمتوں کا مہنہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں اپنی روحانیت اپنی سپیچلیٹی کی بات کرتے ہیں وہاں طب اور صحت کی بات ہوگی پروگرام ہماری صحت اور رمضان میں اور یہ پروگرام ہر پیر اور جمعے کو نشر ہوگا پرائیم کینیرہ ٹی وی میں شام ساتھ سے آٹھ بجے تک اس پروگرام کو ریپیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف دنوں میں بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی